سج گینے بازار محمد آگئے نے نبیان دے سردار محمد آگئے نے نبیان دے سردار محمد آگئے نے نبیان دے سردار محمد 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 سبحان اللہ ماشاں توجہ سج گینے بازار محمد آگئے نے سج گینے بازار محمد آگئے نے سج گینے بازار محمد آگئے نے نبیان دے سردار محمد نبیان دے سردار محمد آگئے نے نبیان دے سردار محمد 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 بتاؤ میری مٹھیج کی ہے میری مٹھیج کی ہے حضور نے فرمایا میں دسا تیری مٹھیج کی ہے یا مٹھیج جو چیز ہے او دسے میں کونہ اینجے کانا نو ہاتھ لائے تک مٹھیجی دیویج کنکری ہیں بورے نے حضور دیزاہ دیتے ہیں السلام علیکہ رسول اللہ اچھا حضور علیہ السلام تشریف فرما نے ایک مرتبہ فیر جائلان باپا ہے اے محمد میں آپ پر ایمان لے آنگا مجھے کچھ ایسا موجزہ دکھاؤ حضور نے فرمایا کی چاند ہے فرمایا کہ چاند دو ٹکڑے کر کے خواہ حضور نے اپنی شہادت علیہ انگلی بھوائی چاند دو ٹکڑے کرتے حضور نے اشارہ کی تا چاند جڑ گیا مولا علیہ مشکل کو شاہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام مولا علیہ دی پٹھتے سر رکھے ستے پہنے بس سادہ ہی رکھی بھائیے نو اینجل رکھی تاکہ سمجھ آئے ایت سر رکھے ستے پہنے حضور علیہ السلام ستے پہنے نمازِ اثر کذا ہو رہی ہے سورج ڈوبرے ہے سورج ڈوبرے ہے حضور علیہ السلام ستے پہنے مولا علیہ ویکھرین نے نمازِ کذا ہو رہی ہے سانو پیغام ملتا ہے کہ نماز کذا نہیں کرنی چاہئے دی نماز قائم کرنی چاہئے دی نماز پڑھنی چاہئے دی یہ مسجدہ نو آباد کرنا چاہتا ہے اس مسجدہ نو بھی آباد کرو جنہیں بھی ایتھے گھر نے کوشش کرو کہ پانچ دیئے پانچ نمازہ باج مات پڑی ہیں جہمان ٹھیک ہے نا اے سانو پیغام مل رہے آج دی میں حفظ چاہوں کیوں مولا علی روپ ہے ایک نماز قضا ہو رہی ہے بابا جی ایک نماز کاری سب ایک نماز قضا ہو رہی ہے کوئی پانچ نمازہ نہیں قضا ہو رہی ہے ایک نماز قضا ہو رہی ہے ایتھے تا پانچ دیئے پانچ زائے ہو جانے ہیں اپن فکر ہی نہیں ہے گا نوجوان طبقہ بیٹھے ہیں انہوں پتو حضور فرمان دے جنہیں ایک نماز جان بوجھ کے قضا کیتے ہیں انہوں دا نام جہنم دے دروازے تے لکھ دیتا جائے گا بھائی جی ایک نماز دی ایک نماز دی کیا ہے حضور نے پانچ زائے نہیں کیا تو کوشش کرو پانچ نمازہ باج مات پڑو مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوب رہے ہیں مولا علی روپ ہے مولا علی روئے اکھا چو آنسو نکلے اکھا چو آنسو نکلے مولا علی دی اکھا چو آنسو نکل کے حضور دے رخصارت گرے حضور جاگ ہوئی حضور فرمان دینے علی آپ رو رہے ہیں فرمایا یا رسولilہ نماز قضا ہو گئی ہے سورج ڈوب گیا ہے نماز قضا ہو گئی ہے حضور نے آنسو صاف کیتے مولا علی دے فرمایا علی اب بتائیں عدا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے نوید بھائی اگر چودوی صدی مولوی ہوں تو کہندے لاؤ جی سورج دب گیا ہون میں عدا کی میں پڑھا کالی صاحب سورج دب گیا مہگ میں پڑھا لیکن مولا علی نو یقین سی کہ میرے آقا جو چامن وہ ہو سکتا ہے مولا علی دا ایک عقیدہ سی ایتھے کہ شایر نے منظر کشی فرمائی ہے کہندے کہ صحابہ دا عقیدہ سی کہ حضور مختیار کل نے حضور مختیار ہے ایتھے کہ اردو شایر نے کلام دیا ایک دو تین شیر پر لکھے ہیں بڑے پیارے ہیں کہندے نے کچھ ہی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہندے نے وہابیوں کا عقیدہ وہ غیبتان نہیں وہابیوں کا عقیدہ وہ غیبتان نہیں اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتی ہے صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتی ہے کہا ہماری کہا ہماری دیا پوچھا لہو اتنے پاوشی پا حضور جانتی ہے حضور جانتی ہے بولو سبحان اللہ بھئے حضور نے معلوم ہے صحابہ نے معلوم ہے کہ حضور کچھ بھی چامن کر سکتے ہیں حضور نے فرمایا علیش یہ بتائیں عدا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے مولا علی فرمادہ نے مذکر آکے آقا اگر عدا پڑھا دے تو کیا ہی بات ہے حضور نے ڈوبے ہوئے سورج انہیں شہرہ کیتا سبحان اللہ علم اکرام بزرگان دن فرمادہ نے کہ اگر مولا علی قیامت تک نماز کھڑے رہن دے تو سورج دن مجال نہیں سکے ڈوب دا قیامت تک کیونکہ گیا سی رحمان دے حکم نال انہوں وافسی آئے محبوب دے حکم نال مولا علی نے فرمایا حضور نے کہ علی اب نماز عدا کرو عدا ٹائنگ میں مولا علی نے نماز پڑھی شعر کہندہ ہے تھی توجہ شعر سنگے کہنا سبحان اللہ شعر کہندہ ہے چن توڑن یا سورج موڑن مرزی مرزی چن توڑن یا مرزی چن توڑن یا سورج موڑن مرزی مرزی دے مختاب مرزی دے مختاب محمد آگے نے نبی آدھ سردار محمد آگے نے نبی آدھ سردار محمد آگے نے سبحان اللہ اندھیر ہے انہیں جو حضور آئے تو حضور دے روشنی انہی زیادہ سی کہ سوئی چمکن لگی جی تو سوئی چمکن کی تو حضرت امام شاہ صدیقہ نے سوئی چک لئی سوئی چکی تو کہن دیا نے امام شاہ صدیقہ کی کہن دیا نے ہون توجہ کہن دیا نے امام جی دی امام جی دی امام جی دی امام جی دی سوئی لب پر میرے چھو امام جی دی سوئی لب پر میرے چھو ان روشنی نہیں درکا روشنی نہیں درکا محمد آگئے نبیات سردہ محمد آگئے نبیات سردہ محمد آگئے نبیات سردہ محمد آگئے سبحان اللہ جہ دو دن حشر دے سوال